السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکو اللہ کا کروڑہ درجہ احسان ہوا فضل ہوا کہ کل صبح فجر کی آزان کے وقت میں میں اپنے گھر پہ بخیر و آفیت پہنچ گیا اب کل کا دن بھی بہت زیادہ مصروفیت کا تھا اس لیے کہ اپنی قسمت میں ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ پہنچتے ہی اتنے لمبے سفر کے بعد ایک دو چار دن کا ریسٹ لیا جائے آرام کیا جائے بلکہ فوراں آفیس جانے کی تیاری کرنی پڑی ایک ہفتے کا پورا کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا تقریباً سو د اگر سو میل ہوں گے میں یہ سب باتیں میرے ذہن میں پہلے ہی گردش کر رہی تھی اس لیے فوراں جمعہ کا دن تھا اس اعتبار سے اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر کپڑے وغیرہ چینج کر کے میں فوراں کام پر نکل گیا اور پھر وہی میری جو پرانی روٹین ہے اس اعتبار سے جب رات میں وقت ملا تو میں نے فیس بک کے اوپر اپنے تمام دوستوں کے لیے جن کے میسیجز پہ میسیجز چل رہے تھے کہ آپ کی واپسی ہوئی یا نہیں ہوئی ایک پوسٹ ڈال دیا کہ الحمدللہ میں بخیر و آفیت پہنچ گیا بل کر تو انشاءاللہ بھی اب یہ سفرنامے کا سلسلہ ہمارا کنٹینیو چلتا رہے گا لاسٹ جو سفرنامہ جہاں پہ میں نے اسٹاپ کیا تھا کہ بینکاک میں میں نے فجر کی نماز عدا کی تھی الحمدللہ اللہ کا کرم دیکھو غیروں نے اپنے ائرپورٹس کے اوپر ہمارے لیے مسجدیں بنائی ہیں پریئر روم بنائی ہیں اب ہمارا کام ہے ان کو آباد کرنے کا اور میں خدا کا یہ کروڑ درجہ کرم ہی سمجھتا ہوں کہ تمام نمازیں مجھے ان کے عوقات پہ پڑھنے کی توفیق مل گئی اور کوئی نماز قضا نہیں کرنا پڑی فجر کی نماز بھی اس کے وقت پہ عدا کرنے کے بعد اب اگلی فلائٹ تھی سی اول کے لیے الحمدللہ جو فارمال ایٹیز ہوتی ہے وہ سب مکمل کرنے کے بعد میں فلائٹ کے اندر جا کر میں بیٹھ گیا اب یہ بات مجھے پتا نہیں تھی کہ سی اول ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں جائیں گے بلکہ ہم لوگ بنگکوک سے تائیوان جائیں گے اور تائیوان میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے روکنے کے بعد پھر وہاں سے سی اول کے لیے روانہ ہوں گے خیر فلائٹ میں بیٹنے کے بعد یہ بات پتا چلی اور وہاں سے ہم لوگ روانہ ہو گئے اب یہ ہمارا تھائی ایرویس کا ہی بوئنگ سیون 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 فلائٹ تھا چونکہ میں نے کمپلیٹلی میرا آنے جانے کا پورا مکمل سفر تھائی ایرویس سے ہی بک کیا تھا ریٹن ٹیکٹ تو اس کے لیے مجھے اسی کمپنی کے ساتھ میں سفر کرنا تھا ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے میں دیکھنے لگا بینکک سیٹی کو اوپر سے کہ ما شاء اللہ ہمارے انڈیا کے بعد آزاد ہونے والے اور ترقی کی شروعات کرنے والے ان شہروں کا حال اتنا بہترین وہاں پہ کوئی جھوپڑ پٹی نہیں وہاں پہ میرے کوئی ایسے روڈ راستوں پہ ٹریفک نظر نہیں آیا چوڑے چوڑے سسٹیمیٹک طریقے سے بنے ہوئے روڈ چونکہ ہمارے یہاں پہ انڈیا میں جس ٹائم پہ ہم لوگ لینڈ کرتے ہیں اپنی فلائٹ کو تو وہ پورے جھوپڑ پٹی ایریے کے بیچ میں ہماری فلائٹ اترتی ہے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے دور سے کہ کہیں ہم جھوپڑوں کے بیچ میں تو نہیں گھوز جائیں گے لیکن پھر نیچے آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں نہیں نیچے رنوے بنا ہوا ہے بل کے اور میں نے باقی ملکوں میں یہ اوبزر وہ کیا کہ بہترین آلی شان مکانات بنے ہوئے ہیں چاروں طرف سے وہ ملک میں آپ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو فیل آتا ہے کہ ما شاء اللہ آپ ایک ترقی آفتہ ملک کے اندر لینڈ کر رہے ہو یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کٹوروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے گا اور ہر سگنل کے اوپر آپ جیسے ہی کار لے کر روکوں گے تو آٹھ دس آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں پہ بھی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہو کھانا کھانے کے لیے تو وہاں بھی آپ کے مقدر میں کھانا سکون و اتمنان سے نہیں وہاں پہ بھی لوگ آپ کا کرتہ پکڑ گیا ایسے جھٹکے مارنے والے موجود ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہر جگہ پہ یہ غریبی و یہ فاقہ کشی یہ بھکمری یہ اس طرح کے حالات جو ہوتے ہیں یہ ملک کے ترقی کو اور ملک کہاں پر ہے کس لیول پر ہے یہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو چونکہ ان ملکوں کے اندر یہ حال تھا ابھی جب جیسے ہی ہم لوگ بینکوک سے فیضہ میں پہنچے تو پورا شہر مکمل طریقے سے نظر آتا ہے کیسے انہوں نے میٹرو کس طرح سے مونو ریل کس طرح سے انہوں نے اپنے ملک کے لیے سیکریفائس کیا اور کیسے اپنے ملکوں کو ترقی کے اس لیول کے اوپر پہنچایا اب الحمدللہ ہم لوگ ایسٹرن چائنہ سی کے اوپر سفر کر رہے تھے تائیوان کی طرف اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ میں ایک چیز میں نے اوبزرو کیا سمندر کے اندر کے بہت زیادہ کسرت کے ساتھ میں اس سمندر کے اندر مجھے آئیلینڈز یعنی جزیرے نظر آئے بہت ہی زیادہ کسرت کے ساتھ اور جب ہم لوگ تائیوان کی راجدانی تائپے ہی پہنچے وہاں پہ ہم لوگ لینڈ کرنے والے تھے تو پھر ایک چیز میں نے اوبزرو کیا کہ وہ بھی ماشاءاللہ ایک دم آلی شان شہر وہاں پہ بھی مجھے کوئی جھوپڑ پٹی نہیں نظر آئی وہاں پہ بھی مجھے ائرپورٹ کے اوپر جب ہم لوگ لینڈ کرنے لگے تو اطراف کے اندر ایک دم بہترین روڈ راستے مکانات بنے ہوئے اور سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ کہ وہاں پر بھی اتنا بڑا شہر ہے سمندر کے کنارے سے لیکن وہ سمندر کی شفافیت کا آپ اس پہ سے اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ پلین میں سے جب لینڈ کرنے لگے سمندر نظر آ رہا تھا تو سمندر کے پانی کے ساتھ نیچے کی اس کی سطح جو نیچے کی تہہ ہے اس کی سطح سے تہہ تک نظر آ رہا تھا آپ سوچ سکتے پانی کتنا صاف ہوں گا شفاف ہوں گا ہمارے یہاں کے جیسا نہیں ابھی جیسا بومبے میں اگر آپ جائیں گے تو سمندر کے کنارے پورے شہر کی گندگی ہماری ہمارا ڈرینیج سمندر کے اندر جا رہا ہے اب مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے جو انہی سمندر کے کناروں کے اوپر بیچ کے اوپر جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ میں پتہ نہیں ہوا کی بدبو سونگنے کے لیے جاتے ہیں یا کس لیے جاتے ہیں جہاں پہ پورے شہر کی برکت کناروں کے اوپر جمع ہو رہی ہے اللہ حفاظت فرمائیں اور وہاں پہ بھی سمندر ہے لیکن ایک ایسا کچرے کا ایسا ٹکڑا تک مجھے نظر نہیں آیا ٹائپئی کے اندر جب ہم لوگ لینڈ کرنے لگے اتنے بڑے شہر کے کنارے کا سمندر ایک دم کانچ کے جیسا اور پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ لینڈ کر لیا اترے تو زہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا چونکہ ویسے بھی دونوں ملکوں کے درمیان کچھ دیڑ دو گھنٹے کا فرق تھا تائیوان اور بینکک کے درمیان میں تو اس اتبار سے وہاں پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں سے ہم لوگ واپس ساڑھے بارہ بجے ہم لوگوں کو نکلنا ہے لیکن میں نے پھر اور تحقیقات کیا تو پتہ چلا پلین اور لینڈ تاخیر ہوں گی تو یہ اللہ کا ہی احسان ہے کہ میری تمام نمازیں ان کے وقت پر ہوئی مجھے کوئی نماز قضا نہیں کرنا پڑی اور زہر کی نماز کا وہاں پہ وقت تو ہو چکا تھا میں ائرپورٹ پہ اترنے کے بعد میں بھی میں نے سوچا کہ دیکھو شہر کیسا ہے بھی تائیوان میں آنے کا موقع ملا تو بھلے ہی تھوڑا وقت ہے لیکن یہ وقت کے اندر بھی تو ہم کچھ تحقیقات کر سکتے ائرپورٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے باہر بھی دیکھ سکتے کہ بھئی کیا ہے یہ ملک کا کیا حال چال ہے اور یہ ملک جو ہے کس لیول کا ہے تو الحمدللہ تائیوان کا ہمارا جیسی سفر پورا ہوا اعلان ہوا کہ بھئی اب اپنی فلائٹ جو ہے تھوڑی دیر میں نکل جائیں گی اس کے لئے ہم لوگ اپنے سیٹوں پہ جا کر بیٹھ گئے پھر وہاں سے ہماری سفر کی جو ہے واپس سے شروعات ہوئی اور شروعات ہونے کے بعد فیضہ کے اندر ہم لوگ جو ہے سفر کرنے لگے اب پوری طرح سے اسٹرن چائنہ سی چونکہ وہ پورا جو سمندر ہے سمندروں کے بھی اپنے اپنے نام ہے ابھی ہمارا جو چیننائی اور آندھرا وغیرہ کو تامین نادو کو لگ کر ادھر کا جو سمندر ہے اس سمندر کو خلیج بنگال کہا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں گے تو اس کو بحرہ ہند کہا جاتا ہے نیچے کا جو سمندر ہے پورا کیا پورا جس میں سری لنکا وغیرہ ہے یہ پورا بحرہ ہند ہے بحرہ ہند کے بعد میں اگر آپ پھر وہاں تک چلے جائیں گے ملیشیا انڈونیشیا اور کیا کہیں گے اسے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے جب ہم لوگ ادھر روانا ہوئے اوپر کی طرف کیونکہ ہم لوگ تائیوان اور تائیوان سے جاپان کی طرف جب روانا ہو گئے تو یہ پورے سمندر کو ایسٹرن چائنہ سی کہا جاتا ہے اب ہم لوگوں کا سفر ایسٹرن چائنہ سی کے اوپر ہو رہا تھا یہ چائنہ کا مشرقی علاقہ چونکہ ہم لوگ چائنہ کے وہ سائٹ پہنچ گئے تھے چائنہ کا جو مغربی ہے وہ پورا مغرب ہمارے ہندوستان سے بورڈر کے ساتھ میں ملا ہوا ہے لیکن مشرق جو ہے چائنہ کا وہ مشرق پورا سمندر سے لگا ہوا ہے اور ہم لوگ اسی مشرق میں تھے اب وہ جو ایسٹرن چائنہ سی سے ہم لوگ چلنے لگے تو میں نے دیکھا اتنی کسرت کے ساتھ وہ سمندر کے اندر آئی لینڈز اور آئی لینڈ کے علاوہ اچانک میں مجھے سمندر کے اندر ایک اور نظارہ نظر آیا کہ وہ سمندر کا پورا پانی جو ابھی تک مجھے بالکل کالا نظر آ رہا تھا اس کے بیچ میں ایک کٹورے کے جیسا ایک گول حصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے چونکہ الحمدللہ میری تمام جو فلائٹس تھی ان کے اندر میں نے سیٹ آلریڈی جو ہے ونڈو سیٹ کو سلیکٹ کیا ہوا تھا اس کے لئے میں کھڑکی کے پاس میں ہی بیٹھا تھا میرے بازوں میں اتفاقا ایک چائنیز نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ تائیوان سے سوار ہوئے تھے اور جو ہے سیول جانے والے تھے پھر میں نے ان سے سوال کیا میں کہا ایکسکیوز می سر میں نے پھر اپنی جگہ چھوڑا ان کو کھڑکی کے پاس وہ جب آئے ونڈو کے پاس انہوں نے دیکھا نیچے تو میں نے ان سے پھر وہ سوال کیا میں نے کہا یہ کیا ہے پورا سمندر کالا نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں یہ پیلا پانی ہے اب میرے محترم بزرگو ہم لوگ آج تک وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا مراج البحرینی یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبیعی علی ربکو ما تو قدیبان کا جو ترجمہ کرتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں جو ساؤت افریقہ کے اندر کیپ ٹاؤن کے پاس میں دونوں سمندر جو ہے پیسیفک بحر القاہل اور بحر اوکیانوس اور اٹلانٹیک دونوں آلگ آلگ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو وہ لکیر ہے ہم کو لگتا تھا کہ خالی وہی ایک اقزامپل ہے نہیں یہ نوجوان نے جب مجھے ایکسپلین کر کے کہا بولے دیکھو یہ سمندر کے بیچ میں ایک لیک ہے ایک جھیل ہے پورا چاروں طرف کھارے پانی کا سمندر اور سمندر کے بیچو بیچ یہ لیک پیٹھے پانی کی لیک ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سمندر کے بیچ میں پیلے پانی کی پوری ایک لیک پوری ایک جھیل ہے اور دونوں کے پانی کے کلر میں بھی فرق ہے سمندر کا پانی جہاں گہرا کالا نظر آ رہا ہے وہ پوری کیا پوری لیک جو ہے وہ پیلی نظر آ رہی ہے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب قدرت کا یہ نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ نوجوان کی زبانی جب سنا تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا فتبارک اللہ حسن الخالقین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے ہمارے لئے ایسی خوبصورت خوبصورت اور بہترین چیزوں کو بنایا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا سفر آگے تیہ کرتے رہے تو چونکہ ہمارا پلین پھر جاپان کے بورڈر کے اندر وہاں سے داخل ہو چکا تھا اور پھر نیچے ہم لوگ جاپان کو بھی دیکھنے لگے تو ما شاء اللہ میں بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوا متاثر ہوا جاپان خالی ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے بلکہ فارمنگ میں بھی وہ نے دیکھا چونکہ جاپان میں پورے پہاڑ ہی پہاڑ ہے وہاں پر بھی لیکن زمین کے جو حصے خالی ہے وہاں کے لوگوں نے ایک انچ بھی حصے کو خالی نہیں رہنے دیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہر حصے میں کھیتی کی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ پیرا ہوا ہے کھیتی اور وہ کھیتی بھی اتنی سسٹیمیٹک طریقے سے جس کو ایک آدمی پلین میں سے بھی آرام سے نیچے دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں کا کسان کس دھنگ کی محنت کے اندر لگا ہوا ہے اور کیسے ٹیکنیکل طریقے سے وہ کھیتی کر رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر کسان خودکشی پہ خودکشی کرتے جا رہے ہیں پھر بھی سولیوشن نہیں مل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی وہی ساٹھ سال ستر سال اور سو سال پرانے طریقے پہ کھیتی کر رہے ہیں نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال حالانکہ ہمارے یہاں کی زمین وہاں کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ بہتر ہیں خیر اس کے بعد میں ہم لوگ جب تو ماشاءاللہ کوریا کا علاقہ شروع ہو چکا تھا ساؤتھ کوریا کے بارڈر میں ہم لوگ داخل ہو چکے تھے تو وہاں بھی چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز نے پہلے ہمارا ویلکم کیا اور اس کے بعد میں انچین انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہماری فلائٹ نے لینڈ کیا تقریبا ہمارے ہندوستان کا کیا وقت ہوں گا وہ مجھے پتا نہیں لیکن وہاں کے ساڑھے چار بج رہے تھے وہاں کے ساڑھے چار بج رہے تھے اس حساب سے ہمارے یہاں پہ مغرب کی نماز ہو چکی ہوں گی تقریبا ہمارے یہاں پہ ساتھ یا ساڑھے ساتھ بج رہے ہوں گے اس تائم پر اس وقت میں ہم لوگ وہاں پر لینڈ ہوئے وہاں پر لینڈ ہونے کے بعد الحمدللہ سیول کا ائرپورٹ مجھے لگتا میں نے جو جتنے ائرپورٹ آج تک اپنی لائف میں دیکھا اس میں مجھے سب سے بڑا لگا اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل میں جانے کے لیے اندر ہی سبوے ٹرین چلتی ہے ائرپورٹ کے اندر ٹرین اسپیشل ائرپورٹ کی ٹرین پھر ہم لوگ ایک ٹرمینل سے اتر کے ہماری جو بھی امیگریشن وغیرہ کی فارمالیٹیز تھی وہ پوری کمپلیٹ کر کے وہاں سے پھر اگلے ٹرمینل کے لیے بائی ٹرین روانہ ہوئے اور ٹرین میں روانہ ہونے کے بعد میں الحمدللہ اتنے آسانی کے ساتھ ساری فارمالیٹیز ہو گئی اپنا بیگ وغیرہ لینے کے بعد جیسے ہی میں گیٹ پر پہنچا چونکہ میرے جو میزبان تھے ان کے ساتھ میسیجز پر میرا کانٹیکٹ چل رہا تھا انہوں نے کہا ہم لوگ فلانے گیٹ پہ ہیں اور میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی تمام لوگوں نے ایک ہی آواز کے اندر میرا ویلکم کیا استقبال کیا ما شاء اللہ ان کا یہ پرجوش استقبال جو تھا اس کی وجہ سے میری پوری تھکان اتر گئی اور پھر انہوں نے مجھے ہار وغیرہ پہنا کر اور پھر وہاں پہ کیمرہ مین اور پریس والے اور پتہ نہیں کون کون آئے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے وہ لے کر جیسے ہی وہاں ہم پہنچے ما شاء اللہ انہوں نے استقبال کرنے کے بعد وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور میرے لئے کیونکہ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں نے وی وی آئی پی کے طور پر کیا تھا تو اس کے لئے پرسنل میرے لئے کی آئی ایک کیا کمپنی کی گاڑی تھی اس میں بیٹھ کے پھر ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہوئے اب انشاءاللہ آگے کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ